کہ میں اور آپ خداوند کے کلام کو سنے سب تشریف رکھئے گا حالیلویہ حالیلویہ سلام سلام پریز دا لور زوردار تعلیے بجا کے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کیا لے کیسے ہیں آپ کیا لے واہ واہ سارا جلال خدا کا ہے سب سے پہلے میں اپنے زندہ خدا کا شکر کروں گا کہ اس مبارک خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ خوبصورت لوگوں کے درمیان میں خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں تاکہ میں اس مبارک کلام کو آپ کے درمیان میں پیش کر سکوں یہ صرف خدا کا فضل ہی ہے جو آج کی صبح مجھے آپ کے بیچ میں لے کر آ گیا ہے آمین میں بہت سارے سالوں سے پاکستان میں خدمت کے لیے آ رہا ہوں اور میں میں نے سنا ہے آئیزک ٹی وی کے بارے میں اور میں اس موقع کو لے کر بھی چکر کروں گا میں خدا کے بابرکت خادم سینئر پاسٹر انور فضل کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی بشارت کر سکے اور میں اپنے پیارے بھائی اور خادم پاسٹر شوکت کا بھی شکر گزار ہوں خدا آپ کو بہت برکت دے آمین حالیلویہ اور میں ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوں جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یسو نے کہا مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی کتاب کو سنتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ اس لیے آج کی صبح آپ سب کے سب بابرکت ہیں آمین کہیں میں برکت رکھتا ہوں آپ سب جب خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی آواز کو سنیں گے تو آپ سب بابرکت کہلاتے ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا کے زندہ آواز کو سنیں اور پہلے جیسے ہی رہیں کلام سن کے آپ کی حالتیں بدل جائیں گی حالیلویہ کیونکہ خدا کا کلام خدا کا کلام ہی ہے جو لوگوں کے گناہوں کو ماف کرتا ہے اور خدا کا کلام ہی ہے جو بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے حالیلویہ حالیلویہ خدا کا کلام وہ موجزات کرتا ہے حالیلویہ 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 آئیے ہم زندہ خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ شفائیہ عبادت ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے شفائیہ عبادت میں خدمت کرنا کیوں یسو وہی شافی ہے یسو یسو مسیح ہی ہمارا شافی ہے میں پھر سے کہتا ہوں یسو المسیح وہی ہمارا شافی ہے ویلیم کاسے ویلیم کاسے ویلیم کاسے شافی نہیں ہے جو شافی ہے اس کا نام یسو ہے ویلیم کاسے وہ ایک خادم ہے جو یسو مسیح سے بھیجا گیا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پہنچائے اور جب میں خدا کے کلام کو ٹھیک طور پر پیش کروں گا صحیح طریقے سے یسو وہ خود بخود اپنے کلام میں ہی بیماروں کو شفا دے دے گا یسو اپنے کلام میں ہی بیماروں کو چھنگا کر دے گا تاکہ وہ اپنے کلام کو ثابت کرے حالیلویہ 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 آئیے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں رسولوں کے عمال اس کا دسوہ باب اس کی اٹھتیشویں آیت ہم خدا نے یسو ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو عبلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا حالیلویہ حالیلویہ خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا باپ نے کیسے یسو ناصری کو مسا کیا پاک روح القدس سے مسا کیا اور اپنی قدرت سے مسا کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کلام کے اس حصے کو سمجھ جائیں کہ خدا باپ نے کیسے خدا باپ نے کیسے یسو ناصری کو مسا کیا پاک روح القدس سے مسا کیا پاک روح القدس سے مسا کیا اور اپنی قدرت سے مسا کیا اور یسو وہ جہاں بھی گے وہ بھلائی کرتے رہے بیماروں کو شفا دیتے رہے اور ان قیدیوں کو رہا کرتے رہے وہ کہتی جو عبلیس کے سکنجے میں تھے کیونکہ خدا باپ اس کے ساتھ تھا ہالیلویہ ہالیلویہ یسو یسو کو خدا باپ نے خود مسا کیا پاک روح القدس سے مسا کیا روح القدس سے کیوں مسا کیا کیونکہ خدا کا پاک روح وہی ہے جو ظاہر کرتا ہے خدا کی قدرت کو اس کا روح القدس ہی ظاہر کرتا ہے وہ ثابت کرتا ہے اور خدا کے کلام کو بھی اس کا روح القدس ہی ثابت کرتا ہے زور در تالیے خدا کے پاک روح القدس کے لئے ہالیلویہ 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 خدا کے پاک روح القدس کا کام وہ یہ ہے کہ روح یسو مسیح سے لیتا ہے جو یسو کا ہے اور وہ ساری باتیں روح یسو سے لے کر وہ خبریں ہمیں دے دیتا ہے اس لئے یسو نے کہا جو کچھ میرے باپ کا ہے وہ میرا ہے اور خدا کا پاک روح خدا کا پاک روح جو کچھ یسو کا ہے وہ لیتا ہے اور وہ یسو سے لے کر وہ ساری چیزیں روح القدس آپ کو دے دیتا اسی لئے کلیسیہ اگر کلیسیہ خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتی ہے اگر وہ حقیقی موجزات دیکھنا چاہتی ہے تو کلیسیہ کو مکمل طور پر روح القدس کے تابع ہونا ہوگا حالیلویہ وہی اکیلا ہے جسے یسو مسیح سے مسا کیا گیا اور یسو یسو نے موجزات کیے اور شفائے دی اور قیدیوں کو آزاد کیا ان قیدیوں کو جو ابلیس سے شکست کردہ تھے کیونکہ ابلیس کا کام وہ مارنا ہے ابلیس کا کام چرانا مارنا اور تباہ کرنا ہے حالیلویہ اور اسی لئے ابلیس آپ کے بدن میں بیماری لاتا ہے کہ آپ کو مار ڈالے اس لئے آج آج دنیا میں بہت ساری بیماری ہیں لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں میں خدا کا شکر کرتا ہوں میں ڈاکٹر کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اس لئے کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر روبن بھی ہیں میرا مترجم بھی ڈاکٹر ہے میں جنرل فیزیشن ہوں لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے خدا جو کر رہا ہے ہم نے جو دیکھا ہے جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر کر رہا ہے وہ ڈاکٹروں کی سوچ سے دور ہے وہ ڈاکٹروں کی سوچ سے بھی دور ہے کیونکہ یسو کیونکہ یسو مسیح قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے آیا ہے ہالیلویہ یسو مسیح قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے آیا ہے بائبل مقدس کہتی ہے یسو وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ تباہ کر دے ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے اسی لیے یسو آیا کہ وہ مٹا دے ابلیس کے سارے کاموں کو مٹانے کے لیے یسو آیا تھا ہے ہالیلویہ اور میں یسو سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ جو یسو کام کرتے ہیں کوئی بھی وہ کام زمین پر نہیں کر سکتا یسو یسو کو اس زمین پر اس لیے نہیں رہنا تھا خدا ون یسو کو اپنے لیے اس زمین پر آنا نہیں تھا اور زمین پر وہ اپنے لیے نہیں آئے تھے یسو مسیح آسمان پر بڑے خوش تھے یسو ہی خدا ہے آسمان پر فرشتے اس کی پرستش کرتے ہیں لیکن جب وہ زمین کی طرف نگاہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دنیا میں ابلیس انسانوں کو کس طرح ستا رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آ جاتا ہے یسو زمین پر کیوں آتا ہے تاکہ وہ ہمیں آزاد کر سکے یسو یسو مسیح کو جو خود کامل خدا کامل انسان ہے انسان بر کر آنے کی ضرورت نہیں تھی یسو مسیح کو انسان بن کر زمین پر آنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ کامل خدا ہے وہ جلال کی صورت میں خدا ہے لیکن وہ خود اپنی مرضی سے ہمارے لیے زمین پر انسان بن کر آیا تاکہ وہ انسان بن کر پیدا ہو اور ہماری طرح وہ زمین پر زندگی گزارے اور ہماری طرح دکھ اٹھائے اس لیے بائبل کہتی ہے اس کے مار کھانے سے یسو یسو مسیح نے وفدہری کو ہی سکھایا اور دکھایا بات سنیے جا یسو مسیح کو زمین پر آ کر دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی وہ خود خدا تھا وہ کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ خدا کے ساتھ ہر ایک چیز ممکن ہے لیکن خدا نے اپنے آپ کو حلیم بنا دیا یسو مسیح نے اپنے آپ کو حلیم بنا دیا اور یسو مسیح جسم لے کر زمین پر آگے اور اپنی مرضی سے وہ سلی پر چڑ گے تاکہ اس لانتی موت کو گلے لگا لیں بائبل مقدس کہتی ہے بے شک وہ کامل خدا ہے بے شک وہ کامل خدا ہے لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کے لائق اپنے آپ کو نہ سمجھا اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا تاکہ وہ سلی پر ہماری خاطر مر جائے ہماری خاطر وہ موہ سلی پر اور اس محبت کی خاطر جو خدا باپ نے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو خود جلا دیا باپ نے اپنے بیٹے کو خود دیا ایسا نام ہر نام سے آلا نام اور وہ نام یسو نام وہ نام یسو نام اور یسو کے نام سے ہر ایک گھٹنا آسمانیوں کا زمینیوں کا ہر زبان وہ اقرار کرے گی کہ یسو ہی یسو ہی خدا بند ہے حالیلویہ سارا اختیار سارا اختیار آسمان کا اور زمین کا وہ اختیار یسو المسیح کو دے دیا گیا ہے حالیلویہ اور اب جو جلال کی صورت میں یسو مسیح ہے جو قدرت یسو مسیح کو ملی وہی اختیار وہ اپنے امانداروں کو بھی دیتا ہے اور کلیسیا کو وہی اختیار یسو کا مل چکا ہے یسو نے کہا جو اختیار مجھے ملا ہے وہی اختیار میں اپنے امانداروں کو دوں گا تاکہ مسیح کی جو کلیسیا ہے اگر آپ اس اختیار کو جان جائیں جو یسو نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی میں یہ نہیں سوچتا کہ کوئی بیمار چرچ میں آئے اور وہ بیماری کی حالت میں ہی واپس چلا جائے میں اس بات پر امان نہیں رہتا میں اس بات پر بھی یقین نہیں کرتا کہ مسیح کی کوئی کلیسیا ایسی ہو جو روح القدس سے بھری ہو اور اس کلیسیا میں بدرو آ جائے کیونکہ جہاں پر خدا کی پاک روح ہے وہاں پر آزادی ہے وہاں پر آزادی ہے کوئی کہدی نہیں رہ سکتا سارے ہی ہوتے آزاد ہو جاندے نے حالیلویہ 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 یسو نے کہا تم دنیا کا نور ہو بیماری اور ڈاکٹرس بیماریوں کا علاج نہیں لا سکتے یہ کلیسیا ہے یہ کلیسیا ہے جو ساری بیماریوں کے حل کے لیے مسیح یسو چھوڑ کر گیا ہے یہ کلیسیا کا کام ہے کیوں یسو نے کہا اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا کلام تجھ میں قائم رہے اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ جو کام میں کرتا ہوں اس سے بھی بڑے کام اس سے بھی بڑے کام تم کروگے کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگ گے وہ تم دے دیا جائے گا ایک دن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں خدا کے اس کلام کے حصے کو دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر میں سمجھ گیا کہ پترس کا جو سایہ تھا وہ پترس کا سایہ بیماروں کو شفا دیتا تھا اور پترس تو آج مر چکا ہے لیکن ویلیم جو ہے وہ منادی کر رہا ہے اور یسو نے یہ وعدہ کیا ہے اور اس کے بعد اس گھڑی وہ تمام بیمار یسو کے نام سے شفا پا چکے تھے کیوں یسو میرے اندر رہتا ہے اس لئے اگر یسو میرے اندر ہے تو وہ یسو میرے سائے میں بھی ہے ہالیلویہ اور ایک عورت وہ تھوڑی دیر کے بعد گواہی دینے کے لئے آئی اس نے کہا مجھے ایک بیماری تھی جو میدے کی ٹی بی ہے وہ اس بہن کو تھی اور جو میدے کی ٹی بی ہے وہ اس بہن کو تھی یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور جب خدا کے خادم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے خدا کے خادم کو بتایا کہ جب میدے کی ٹی بی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور اس بہن نے کہا میں ہسپیٹل واپس گئی تو ڈاکٹر نے کہ ٹی بی میں دے دا ہے ہی نہیں یہ کتے چلا گیا ہے کیوں یسو ہی شافی ہے آمین اسی لئے یسو مسی کو خدا باپ نے مسا کیا اور یسو مسی جہاں بھی گئے وہ بیماروں کو شفا دیتے رہے آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں یسو مسی نے جو موجزات کیے ہیں یسو مسی اس شخص کو ملتے ہیں جو 38 برس سے بیمار ہوتا ہے 38 برس سے وہ ہوس کے پاس بیٹھا ہوتا وہ چل نہیں سکتا ہوس کے پاس وہ فرشتے کا انتظار کرتا تھا دوسرے لوگ چل کر جو فرشتہ جب ہلاتا تھا ہوس جو پہلے گرتا تھا وہ شفا پاتا تھا لیکن وہ مریض چل نہیں سکتا تھا لیکن وہ شخص وہ چل نہیں سکتا لیکن جب یسو اس کے پاس آ جاتے ہیں میں خدا باپ کا یسو کے لئے شکر کرتا ہوں جب آپ یسو سے ملتے ہیں آپ کی ساری حالتے ہی یسو بدل دیتا ہے جب یسو آپ کے پاس آ جاتا ہے جب یسو آپ پر ظاہر ہوتا ہے بے شک کینسر ہو بے شک شگ ڈائی بیٹی سو جب یسو آتے ہیں اسے مسا کیا گیا اور جہاں بھی وہ گیا بیماروں کو شفا دیتا اور قیدیوں کو رہا کرتا رہا ان قیدیوں کو جو عبلی سکھنجے میں تھے جب وہ آتا ہے تو حالتیں بدل جاتی ہیں ہلیلوی وہ شخص وہ 38 پر سے بیمار شخص یسو کو نہیں جانتا تھا لیکن یسو اس بیمار کو جانتا تھا کیونکہ یسو آپ کو جانتا ہے یسو آپ کے دکھوں کو بھی جانتا ہے یسو یہ بھی جانتا ہے کتنے سالوں سے آپ بیمار ہیں اور جب یسو آتا ہے تو آپ کو یسو کو بتانے کی بھی نہیں ضرورت کہ آپ کو کس جگہ پر بیماری ہے یسو پہلے سے ہی آپ کے بارے میں جانتا ہے یسو اس شخص کو جانتا تھا کہ وہ چل نہیں سکتا اٹھتیس برس سے وہ بیمار ہے اور پھر یسو نے اس سے کہا تو اپنی چھار پائی اٹھا اور تو چل پھر اپنی چھار پائی اٹھا میری بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا یسو مسی نے یہ نہیں کہا کہ تم شفا پا چکے ہو یسو نے بڑے سادھ الفاظ میں کہا تو اپنی چھار پائی اٹھا اور چلتا پھر کیونکہ یسو مسیح کے الفاظ میں قدرت پائی جاتی ہے کیونکہ یسو کا کلام شفا دیتا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ چیزوں کو بناتا ہے جب یسو نے اس شخص سے کہا کہ تُو اپنی چھار پائی اٹھا اور چل پھر تو ہر ایک چیز وہ جو نہیں چل سکتا تھا وہ چیز بننے شروع ہو گئی اور وہ مسل ٹانگیں بلکل ٹھیک ہونا شروع ہی اور وہ دیکھ ہے کہ وہ ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہی رہے گا اور یسو وہ آج یہاں موجود ہے یسو کی حضوری یہاں پر موجود ہے اور پچھلے دنوں میں خدا کی خدمت کر رہے تھے راول پنڈی کے اندر ایک چرچ میں اور خدا نے مجھ سے کہا آج کسی بیمار کے لیے دعا نہ کرنا خدا نے خدا کے خادم سے کہا اس میٹنگ میں کہ کسی کے لیے دعا نہ کرنا خدا نے کہا میں خود ہی سب کو شفا دے دوں گا صرف انہیں بتانا میرے لوگوں کو صرف زندہ کلام ہی ہے اور میں نے اس عبادت میں تمام بیماروں سے کہا میرے پاس نہیں آئیے گا کہ میں آپ کے لئے دعا کروں کیونکہ خداون نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ خدا نے ہر بیمار کو آج شفا دے دی ہے اس لیے میرے پاس نہ آئیے گا کہ میں دعا کروں میں خداون یسو سے بڑا نہیں ہوں بے شک آپ آئیں گے اور میں آپ کے لئے دعا کروں گا تو میں اسی خداون کے نام سے دعا کروں اس لیے اب زیادہ دعا کی بیماروں کو شفا دے دی ہے اور پھر میں نے ان سے کہا اپنے بدنوں کو چیک کریں حیرت کی بات ہے دو لڑکے وہ جنم سے ہی چل نہیں سکتے تھے مفلوج تھے وہ پیدا ہوتے ہی مفلوج تھے جس طرح 38 برس کا مریض تھا وہ دونوں بھاگتے ہوئے آگے آتے ہیں وہ چلانگے لگاتے ہوئے آگے آتے ہیں وہ چلانگے لگاتے ہوئے آگے آتے ہیں وہ یسو کی تعریف کرتے ہوئے آتے ہیں میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھ کر دعا کر ہوں یسو مسی نے بھی اس اٹھتیس برس کے بیمار پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا تھا یسو مسی نے صرف کہا تھا تو اٹھ اپنی چھار پائی اٹھا اور چل یسو نے صرف کہا تھا لازر باہر آج کیونکہ کیونکہ یسو کے کلام میں زندگی ہے اور وہ لازر جو چار دن سے اس قبر میں تھا وہ قبر میں سے زندہ ہو کر باہر آتا ہے یسو مسی کا جلال ہو یسو مسی کا جلال ہو ایک شخص سیال کوٹ کے اندر خدا کے قادموں یسو آج بھی زندہ ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یسو آج بھی زندہ ہے اور یسو ایسے موجزات کر دیتا ہے جو انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتے ایک بھائی اس بھائی کے اوپر جو ٹریکٹر ہے وہ پورا اس کے اوپر چڑھ گیا تھا اور وہ اس نے کولے کی ساری ہڈی کو توڑ دیا تھا اور وہ جو ٹرالا تھا اس کے اوپر لگڑیوں کا بڑا بوچ تھا اور وہ اس کے اوپر سے گزر گیا وہ بیستر کے اوپر تھا وہ اپنی ٹانگوں کو ہلا نہیں سکتا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن جب میں نے اس بھائی کے لیے دعا کی اور کہا تم پھر سے چلو گے میڈیکل سائنس کے مطابق ممکن نہیں ہے کہ کولے کی ساری ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ پھر سے کھڑا ہو جائے میڈیکل سائنس کے مطابق ناممکن ہے جس کے اوپر ایک پورا ٹرالا چڑ گیا ہو اور اس کی پوری کولے کی ہڈی کو وہ توڑ چکا ہو میں نے یہ الفاظ اس کو کیوں بولے کیونکہ میں جانتا ہوں یسو اس قابل ہے اور یسو کے لئے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے میں حیران ہو گیا دو ہفتے پہلے میں سیالکورٹ میں گیا اور میں بڑا حیران ہوا ایک بڑا سیت مند بھائی آیا وہ موٹے پیٹ کا تھا موٹا تھا اس نے کہا میں گواہی دینا چاہتا ہوں میں وہ ہی بھائی ہوں جس کے اوپر ٹرالا چڑ گیا تھا اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پھر سے چلوں گا اور میں یہاں کھا ہوں میں اب چل رہا ہوں مکمل شفا پا چکا ہوں میری بات سنیئے وہ شخص وہ لنگڑا کر نہیں آیا وہ بلکل صحیح شخص کی طرح چلتے ہوئے آیا جو اس نے ہمیں ثبوت دیا اس نے شلوار کمیز بھائی نے پینا تھا اور اس نے اپنی کمیز کو اٹھایا اور اس نے وہ یورین کا جو بیگ ہے وہ دکھایا کیونکہ ٹرالے کی وجہ سے اس کی ساری ہڈییں اور سارے اس کے جو اوزا تھے وہ ختم ہو چکے تھے لیکن آج یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کی ٹوٹی ہڈییں جڑ گئیں اور وہ چل رہا ہے وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے وہ اپنے کاموں کو خود سے کرتا ہے یسو اس قابل ہے کہ وہ ٹوٹی ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتا ہے یسو مسیح نے بہت سارے کینسر کے مریضوں کو شفا دی ہے ہلیلوی 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 بہت سارے لوگ ایک مسلمان بہن وہ عبادت میں آئی اس کو جگر کا کینسر تھا اس بہن کا آپ پریشن ہوا تھا اور وہ ہسپیٹل سے آئی سن کر کہ یہاں عبادت ہو رہی ہے میں نے دو بہنوں کو بلایا اور میں نے کہا دونوں بہنیں اس مسلمان جو بہن اس کے ساتھ باتھروم میں جائیں اور وہ اس بہن کے پیٹ کو دیکھیں یسو مسی نے آپ ریشن کا زخم بھی ختم کر دیا اور جو آپ ریشن کا نشان ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا کہ وہ ثابت کر سکے کہ یسو مسی نے اسے نیا جگر دے دیا ہے اور اس کے یہاں اور وہ دو سراغ اس لئے کی گئے تھے کہ گندہ خون نکال سکے جب وہ واپس آئیں تو وہ ہس رہی تھی انہ دی سمائل دیکھ کہ میں سمجھ گیا یسو نے موجزہ کر دیا ہے اس عورت نے کہا کوئی زخم نہیں کوئی داگ نہیں اور وہ جو دو سراغ تھے یسو نے وہ سراغ بھی بند کر ہے حالیلویہ یسو نے اس بہن کو آزاد کیا میں آپ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہاں ہیں جیسے میں کلام سنا رہا ہوں اور آپ بیماری کی حالت میں آئے یسو ابھی آپ شفا دے رہا ہے یسو آپ کو ابھی شفا دے رہا ہے ہاں جی میں یہ کہ رہا ہوں یسو کی حضوری یہاں موجود ہے اور جب میں کلام سنا چک ہوں گا اپنے بدنوں کو چیک کیجئے اور آ کر گواہی دیجئے گا حالیلویہ 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 آپ جہاں پر بیٹے ہیں یسو وہاں موجود ہے وہ ابھی آپ کو شفا دے رہا ہے کیونکہ اسے مسا کیا گیا کہ وہ آزاد کر آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو ابھی یسو آزاد کر رہا ہے کیا آپ اس کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بیماری کی حالت میں آج آیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے اگر کوئی بیماری کی حالت میں آیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لے آپ سب کے سب آپ سب کے سب یسو مسی نے آپ کو شفا دے دی ہے یسو کے نام میں ہر بیماری آپ کے بدن میں ہالیلوی یسو نے ہر بیماری کو آپ کے بدن سے نکال دیا ہے وہ نکال چکا ہے اور جو بیماری کی حالت میں آئے تھے وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر چک کر سکتے ہیں جو بیماری کی حالت میں آئے تھے وہ کھڑے ہو کر اپنے بدنوں میں چک کر یں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے وہ کر دیکھیں اپنے بدنوں میں چک کریں اپنے بدنوں میں دیکھیں جو آپ بیماری کی وجہ سے پہلے نہیں کر سکتے تھے وہ چک کریں اگر کسی کے ریڈ کی ہڈی میں گیپ تھا تو یسو نے اس گیپ کو جوڑ دیا ہے وہ ہی شافی ہے اور جلدی سے آگے آئیں اور گواہی دیں میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں آئیں اور گواہی دیں 10 minutes 45 brother we have 10 minutes remaining amen hallelujah amen amen we want to glorify jesus i am telling you check your body don't sit down hallelujah tell us what was your problem hallelujah yes the man is saying that check your body and come and the man is saying that my kidneys both of the kidneys have stoned and because of that i was feeling severe pain in my kidneys but during the sermon the pain has gone from both of the kidneys hello it's true are you able to bend because of the problem are you able to do that yes he was able to sit and stand he was feeling pain but now there is no pain tell him to go down and you tell us whether you are feeling pain come do it again do it again are you feeling pain glorify jesus go in a peace of god he has you do jesus only two to three testimony okay from last one year she was suffering with the lower back pain but she is here to testify that jesus has healed all the pain in her back wow are you able to bend no she was okay do it quickly do it quickly look at me do like this and do it again are you feeling any pain come up any pain in your body glorify jesus you are totally healed now in jesus name another testimony hallelujah jildi sir okay sir from last کتے تین وہاں سے from last three months he had a road traffic accident and because of that he used to have pain in that area but now he's saying that there is no more pain anymore can you go down آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں نیچے بیٹھ کے دیکھیں تیزی سے wake up جلدی سے اٹھیں تیزی سے بیٹھیں پھر سے اٹھیں پھر سے کریں ان کا accident اور ابھی کوئی درد تو نہیں یسو نے آج آپ کو آزاد کیا ہے آپ خدا کے اتمنان میں جا سکتے ہیں حالیلویہ ایک اور گواہی ہم صرف لیں گے اور باقی جن باقیوں کو بھی خداون نے شفاہ دی ہے وہ اتوار والے دن گواہی دیں میں پاک آرمی میں میجے شبانہ ہوں ہنجی میں میں بہت دیر سے کوشش کرتی کہ آئیزک ٹی وی میں آؤ لیکن میں آنہی پا سکتی تھی خداون کی حکم کا جب ہوا آج میں اپنے بھائی کے گھر رہی ہوں میں نے ان کو صبح کا کسی طرح مجھے لے کے چلے پھر میرے سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا تھا میں وہ سیڑی پہ بیٹھ ہوئی تھی میں نے خداون سے دعا کی میں ہی تک ڈسٹرپ مجھے نیچے بیٹھنے کی تو فیک دے خداون نے مجھے نیچے بٹھایا میں بیٹھ بھی سکتے ہیں اٹھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے میری ٹانگیں شروع سے خراب ہیں میری ہنیا بری ہوئی ہے میں بیٹھ نہیں سکتی تھی آج خداون نے مجھے نیچے باتت میں بٹھایا ہے میں کئی سالوں سے نیچے نہیں بیٹھ سکتی تھی کافی دس سالوں نے مجھے ہنڈچے نہیں بیٹھ سکتی تھی آج میں بیٹھ نہیں بیٹھ ہوں آپ نے خدا کی دعا ہی در نیچے بیٹھ کے کی ہیں اللہ 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 آمین آمین آمیدر ہی رکھیں آمین she's saying that from last 10 years she has been diagnosed with this abdominal hernia and because of that she was she was and she's cardiac patient too and because of that she was unable to sit properly but today she's saying that God has healed all that pain and now I can sit properly sit quickly sit quickly show us do it no pain from now no ania and your heart problem is over اور آپ کے دل کا مسئلہ بھی یسو آپ کو آزاد کر رہا ہے آمین میری بات بڑی توجہ سے سوئے میں چاہتا ہوں کہ خداون یسو آپ کے گناہوں کو بھی ماف کریں آج ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو اپنی زندگی یسو مسیح کو دینا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یسو آج اس کے گناہوں کو ماف کر دے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے جو یہ چاہتا ہے کہ یسو آج اس کے گناہوں کو ماف کر دے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے سب سے بڑا موجزہ یہی ہے گناہ کی وجہ سے بیمارییں آتی ہیں آج یسو مسیح آپ کے گناہوں کو ماف کرنا چاہتا ہے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اور بلند آواز سے میرے پیچھے کہیں خدا ون یسو میں تیرے پاس آتا ہوں مجھے معاف کر دے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے میرا نام مٹا دے موت کی کتاب سے اور میرا نام لکھ دے کتاب حیات میں مجھے دھو دے اپنے قیمتی لہو سے یسو تیرا شکر ہو مجھے نجات دینے کے لیے زوردار تالیے خدا ون یسو کے لیے کیونکہ اس نے آپ کو نجات دی آپ کے گناہ آج معاف ہو گئے ہیں آج سے آپ خدا باپ کے بیٹھے بیٹھے ہیں باپ یسو کے نام میں ان روحوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جنہیں تُنے بچایا ہے آسمان پر بڑی خوشی ہے جب ایک گنے گار توبہ کرتا ہے باپ تیرا شکر ہو بیماروں کو شفاہ دینے کی ہے وہ بیماری ہیں اور کمزے ہیں تو کبھی بھی ان کے بدوں میں نہیں آئیں گی کینسر نکل چکا ہے شگر ڈائیبیٹیز بھی ختم ہو گئی اور گردوں کے مسئلے بھی چلے گی یسو تُو نے ان کو شفاہ دی ہے تیومرز نکل چکے ہیں کیونکہ تُو نے اپنے جلال کے لیے یہ کر دیا ہے باپ میں دعا کرتا ہوں اپنے خادموں کو برکت دے اپنے خادم پاسٹر انور فضل کو برکت دے اور جو خادمین ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں انہیں بھی برکت دے اور خداون پاسٹر شوکت فضل کو برکت دے پاسٹر شوکت کو بہت زیادہ برکت دے اور اس کے گرانے کو برکت دے اس خادم کو استعمال کر روحل قدس کی نعمتوں سے اور خداون اس مذبہ کو کہ اس مذبہ سے زندگی کے چشمیں جاری ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ زندگی دے سکیں پورے پاکستان میں اور پوری قوم جو پاکستان کی ہے اور جو میرے لوگ دعا سن رہے ہیں آئسک ٹی وی کے وسیلہ سے وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ شفاہ پا چکے ہیں یسو کے نام میں آئسک ٹی وی کو خدا برکت دے یہوہ خدا آئسک ٹی وی کو برکت دے اور دروازے کھول آئسک ٹی وی کے لیے کہ بہت ساری قوموں میں خداون یہ تیری خدمت کر سکیں اور ہر کوئی جو آئسک ٹی وی میں کام کر رہا ہے جتنے بھی پروگرامر سے جتنے بھی اڈیٹر سے ان تمام کو برکت دے جلالی یسو کے نام میں اور سب سے بڑھ کے بعد پاکستان کی قوم کو برکت دے اس قوم کو برکت دے پاکستان کے پرائیم میریسٹر کو برکت دے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو برکت دے پاکستان کے کابینٹ میریسٹر کو برکت دے پاکستان کے کابینٹ میریسٹر کو برکت دے میمبرز پارلیمنٹ کو برکت دے تمام فوجوں کو برکت دے جو نیوی والے ہیں ائر فورس وانوں کو برکت دے فوج کو برکت دے ساری فورس فوجیں اے یہوا انہیں برکت دے پاکستان کے حدودوں پر اپنی حفاظت بٹھا اور پاکستان کے لوگوں پر تیری آئی خدوان پناہ ہو کیونکہ تُو پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان کی محشیت کو اے خدا وانت تُو بحال کر یسو کے نام میں آمین خدا آپ سبوں کو برکت دے بہت زیادہ شکریہ